میری روح کی حقیقت میرے آسوں سے پوچھو میرا مجلسی تبصہ میرا ترجمہ نہیں ہے گال نہیں دے سکتا ہوں بھائی میں صرف گال نہیں دے سکتا ان کو یعنی میری سمجھ بنیارہ ہم میں افی باعث سے بہت باتوں پر اختلاف بھی کرتا ہوں رو لے رو لے تو بھی رو لے یار قسم خدا کی رونا آ رہا ہے میں جھوٹ نہیں بولا رونا آ رہا ہے یار حد ہو گئی یار حد ہو گئی آپ کس قسم کی کب آپ سیکھو کے کب میری اب ہم پھر باتیں کریں گے یونیٹی فلانا ڈمکانا سب بکواس ہے سب کھڑ ہے بھائی سب چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے بھائی یونیٹی چھوڑ دے سیلیکشن چھوڑ دے سب کچھوڑ دے سیمپل سی بات سکل لیول آپ کا سکل لیول ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے پلیئر تین سال سے چار سال سے جہاں جو ان کا سٹینڈرڈ ہے وہ اسی پر کھڑے وے دنیا آگے نکل گئی ہے ایسے نے آپ کی بجا دی اور آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے آپ لاسٹ اور میں پندرہ نان نہیں بجا سکے آپ نے سپرورڈ میں آکے انیس اندیدی محمد آمیر جو سپر سٹار فلانا ڈمکانا یہ کونسی ٹیم ہے ہماری جو بات ساری چھوڑ دو سیلیکشن چیپ چاپ چوب سب کچھ سکل لیول آپ کا سکل لیول نہیں رہا بھائی جو دوسری سپورٹوں میں اپنی بجوائی ہے آپ سنوکر اٹھا لو آپ سکوش اٹھا لو آپ ہوکی اٹھا لو آپ بادشاہ تھے ایک زمانے میں ہر سپورٹ کے سکوش کی اور سوگی کی تو تھے آپ کرکٹ میں بھی تھے اب آپ نے دیکھنا ہونا کیا ہے یہ ٹیمیں ہماری بجا بجا کے آگے نکل جائے گی ہم یہ اسی میں میوسکل چیئر کھیلتے رہیں گے وہ اس کو گالی دے دے گا ہم اسی میں کرتے رہیں گے ہماری ٹیم کا سکل لیول ہی نہیں ہے میرا بھائی ہم کس طرح سے کمپیٹ کریں گے دوسروں کے ساتھ میری یہ سمجھ میں نہیں ہے دیکھیں یہ ورلڈ کپ پاکستان کا ایک ڈیزاسٹر نوٹ پہ شروع ہوا تھا اور ڈیزاسٹر نوٹ پہ انڈ ہو رہا ہے جب آپ یہ دوسروں پہ ڈال دینا کہ پلیز ہماری بجت کر دو یا موسم کی طرف آپ نگاہ اٹھا کے رکھیں کہ بارش ہوئی تو ہم گئے بارش نہ ہوئی تو شاید ہمارا مقدمہ ہم اپنا بنا لیں ایسے آپ پھر ٹیم نہیں آگئے آپ کی جاتی ورلڈ کپ میں یہاں پہلے میچ میں ہی آپ کو فل تھرورٹل پہ کھیلنا ہے اور آپ نے غلطیاں یو ایسے کے خلاف دیکھ لیا آپ نے بھارت کے خلاف دیکھ لیا کہ سورنز نہیں ہوئے آپ سے پھر کینیڈا کے گیس چودہ اوز میں میچ ختم کرنا تھا ایک آپ کی انٹینٹ فانس جاننا چاہتے تھے کرکٹ سرکل کرکٹ کی فٹلٹی جاننا چاہتے تھے کہ پاکستان دو دفعہ تو غلط ہو گئے ہیں اس ٹورنمنٹ میں تیسری دفعہ کیا سبق لیا انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا پھر سے ہم نے جیتنے کی صرف کوشش کی کہ آف دم آکھ ہو جا اور پھر دیکھی جائے گی یہ جو پھر دیکھی جائے گی نا یہ کبھی کام نہیں آتی پھر یہ جو کرکٹ ہے نا یہ آپ سائٹ لائن سے اس کو رن کرنے کی کوشش کر رہے جیسے فٹبال کا مینجر رن کرتا ہے نا ویسے یہ کرکٹ کو رن کر رہے یہ ہے نہیں ایسی گیم اس کے فنڈامینٹلز یا نا کرکٹ کے یہ الگ ہیں اور یہ چینج نہیں ہوئے ہیں فنڈامینٹلز کوئی ڈیٹھ سو سال کی گیم میں ابھی بھی کرکٹ بیٹنگ میں آپ رنز کریں گے وہ انیس سو دس میں بھی ایک بیٹسمن ہی کرتا تھا اور دوزار چوبیس میں بھی اس کے اصل حصول یہی ہے اس کی پیس آگے پیچھے آپ ضرور ہو گئی ہے اسی طرح سے بال آپ جب کرتے ہیں تو لائن اور لینک جو ہے وہ آپ کی بچت آپ کو کرواتی ہے وہ انیس سو دس میں بھی لائن اور لینک سے آپ کو فرق پڑتا تھا ابھی بھی یہاں پہ یو ایس سے مین پچھز پہ صرف ہارڈ لینک پہ آپ کو بال کرنا تھا جو کہ فاس بولر سے ہوا افیشلی کوالیفائی کر چکا ہے کراچی ائرپورٹ کے لیے ایسا میں نہیں کیا رہا ایسا بول رہا ہے شویب اکتر دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم نے جس طرح کے گندی کرکٹ کھیلی ہے رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں افغانستان ہم سے بہتر کرکٹ کھیل رہا ہے بنگلہ دیش ہم سے بہتر کھیل رہا ہے ہم افغانستان کا مزاگ اڑھاتے ہیں اور وہ دیکھ لو بھئی سوپر ایٹ میں ہیں ہمارا باپ انڈیا دیکھ لو یہ گھنٹے بابر آدم تیرے تیرے سے میں کہہ رہا ہوں جو تو پریس کانفرنس میں آگا کہتا ہے نا کہ انڈیا کو اوٹ کر دیں گے تو یہ کر دیں گے سوپر ایٹ میں وہ سمی فائنل کے فائنل بھی کھیلیں گے اور بندہ تپاہ وسیم اکرم نے تو بولا ہے کہ بابر آدم سے پوچھے بغیر اس کو ٹیم اور کپتانی دونوں سے نکالو اس سے کپتانی بھی لو اور اس کو ٹیم سے بھی نکالو بڑے لارڈ اٹھا لیا ہے بابر آدم کے بڑا بابر بابر کر لیا ہے اب کسی اور کی طرف دیکھو گھنٹے پہ چاڑ گیا ہے بابر آدم یار پاکستان کتے کی طرح ورڈ کپ سے باہر ہو گیا پاکستان اتنی گندی کرکٹ کھیل کے باہر ہو گیا شوئے بہتر نے بتا کیا بولا ہے شوئے بہتر نے بولا ہے کہ ایک ایوریج کپتان اور ایک ایوریج پلیئر کی کپتانی میں پاکستان پھر ورڈ کپ میں زلیل ہو کے باہر ہو گیا ہے نبسکار دوستو بھارتی پاور میں آپ کا سواگت ہے دوستو آپ کو نیوز مل گئی ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ ورڈ کپ سے ڈسکوالیفائی ہو گئی ہے اور وہ اب نیکسٹ سپر ایٹ میں نہیں جا پائے گا اور یہ نیوز جو ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر بہت برا اثر کیا ہے آپ ویڈیو دیکھیں گے جس دیکھیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستانی جو ہے وہ بل بلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں لٹرلی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کی کرکٹ ہے وہ برباد ہو گئی ہے اور یہ سچائی بھی ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی حالت یہ ہے کہ ورڈ میں جتنی کرکٹ پلینگ ٹیمیں ہیں لگ بگ جو بھی ٹھیک تھا کھیلتی ہیں ان سب سے بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان ہاری ہوئی ہے تو جس جو کنٹری اگر جمبامبے سے آئر لینڈ سے یو ایسے سے ہار رہی ہے تو اس دیش کے کرکٹ کا کیا حال ہوگا آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کی کیسے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور اب تو جو ایکس کرکٹر ہے وہ آپس میں بھی جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیا دے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ بگڑا ہے تو ایک دوسرے کو پر دو سار اوپر ہو رہا ہے جیسے کی اگر کوئی ہے جو سلیکشن کمیٹی میں رہا ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہے یا اس کو چینز کر دیا گیا دوسرا کوئی آ رہا ہے تو وہ ایک دوسرے کوئی گائی دے رہے ہیں تو آپ ویڈیو دیکھیں دوستو انجوائی کریے کتنے فروڈ لوگ اور ہمیں پتا ہے اس میں کتنے ڈرامے باز ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنے رشوت ہو رہے ہیں اور کس طرح سے بکس میں آتے ہیں اور کس طرح سے پیسے بناتے ہیں اور ملک کو زلیل اور رسوا کر دیتے ہیں ہمیں پتا ہے وہاں پہ پندرہ پندرہ لوگ جو ہیں وہ ورلڈ کپ سکوڈ کے ساتھ گئے ہیں پی سی بی والے جو ہیں آیاشیاں کرتے رہی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ سارا پیسہ جو ہے وہ اپنی آیاشیوں پہ اڑا رہی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کون کون سے پلیئر کے کتنے خاندان کے افراد ہیں اور کہاں کہاں پہ شاپنگ کر رہی ہیں کہاں کہاں پہ وہ لوگوں سے پیسے بٹوٹ رہی ہیں سب پتہ ہمیں تو یہ مزید کی بات ہے جس جس ٹیم نے ورلڈ کپ پیاری پر پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلی ہے وہ ورلڈ کپ سے پہلے ہی مرحلے میں باہر ہو رہی ہے نیوزیلنڈ ہو سریلنکا ہو آئرلنڈ ہو انگلینڈ اندازہ لگا لیں کہ کس لیول کی ہماری ٹیم ہے اور ہم نے کس کی کیا پریکٹس کروائی ہے وہ مائیکل وون نے کہا تھا کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ پریکٹس میچز کھیلنے سے بہتر ہے کہ ہم آئی پیل کھیل دیتے ہیں تو پاکستان کہ ہماری ٹیم میں تو مسائل ہی مسائل ہیں فٹنس سمیت گروپنگ اور گروپ بندیاں پر مجھے تو کسی میں کوئی خاص ٹیلنٹ بھی نظر نہیں آرہا کہ وہ ٹیم کو میچ جتوا سکے گا ٹیم میں زیادہ تر پلیئرز ہی پرچی پر دکھائی دیئے جاتے ہیں کوئی کسی کا دماد ہے کسی کا بیٹا ہے تو کسی کا یار ہے چبیس میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھارت میں ہی ہونا ہے اور اگر پاکستان حالیہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سپر ایٹ مرلے کے لئے کالفائی نہیں کر سکا تو ہمارے لئے اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہوگی کہ ہم برائے راس ورلڈ کپ ہی نہیں کھیل سکیں گے ہم ایک کالفائنگ سٹیج سے گزرنا ہوگا ایسا ہو گیا تو اب دیئے دیکھئے گا کہ اس کے بعد پاکستان کو اسوسی ایٹ نیشنز میں شامل کرنے کی تیاریاں بھی جا رہی ہیں اور اس میں ہم بھارت میں کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھراسکیں گے کیونکہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں ہم خود لوگوں کو موقع دے رہے ہیں ابھی پاکستان کا آخری میچ ہے آئیلینڈ کے خلاف اور چمکتی بھی دھوپ سنایا ہے کہ اس دن ہوگی مگر کس کام کی کیونکہ پاکستان کو بارش نے آؤٹ ای ڈا پاک میسیو ہٹ لگا دی ہے پھر آئی فر ٹیلنٹ نہیں ہے آپ نے کئیوں کو اسٹریم میں لے کے آگئے کہ وہ بڑا مارکہ کریں گے نوٹ نوئنگ کہ ان کی کپیسٹی نہیں ہے ان کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے اور پھر اپنے ایک غلط ڈیسیزن کو رینفورس کرنے کے لیے آپ کو بار بار کھلانا پڑا کئی اسٹریم میں ایسے پلیئرز ہیں جو بہت دیر سے کھل رہے ہیں جو کہ پلیٹو ہو چکے ہیں جن کی پرفارمنس جو ہے وہ ایسے ڈیٹ بیٹ کی طرح جو ہارٹ کی بیٹ ہوتی ہے نا ویسے ہوگی مگر وہ پھر بھی کھلتے ہیں اس لیے کہ ان کی آپ نے ان کے پیسے کوئی بندے نہیں بٹھائے ہوئے ہیں ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہیں پھر یہ کہ لیڈرشپ کو آپ مکمل طور پر اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ ڈیسیشن کرسکے ہیں اور یہ واحد سپورٹ ہے بہت ساری سپورٹ میں سے شاید آج کل میں جس میں لیڈرشپ کام کرتی ہے یہ لیڈر کا کام ہے ٹیم کو لڑانا پلیئرز کا کانفیڈنس جیتا ہے اور وہ کیسے جیتیں گے جب تک کہ ان کو آپ الاؤن نہیں کریں گے کہ اپنی مرضی کے وہ پلیئرز کلائیں آپ نے چوچو کا مربع بنا دیا اس ٹین کو پرانے ریٹائرڈ پلیئرز کو نکال کے آپ لے آئے تاکہ آپ کی بچت ہو جائے کسی طرح سے یہ ورلڈ کپ میں آپ کی عزت بچ جائے چاہے وہ پروسس جو ہے وہ آپ نے اس کو آگ میں جھوک دیا چاہے کچھ ٹیلنٹ جو اچھا تھا اس کو آپ نے آگ میں جھوک دیا کیونکہ یہ ورلڈ کپ ہے یا ایکسپیرنس چاہیے ہوتا ہے اور ہم نے تو بس ریٹائرڈ پلیئرز کو بھی لے کے آنا ہے چاہے وہ کپتان کے خلاف جتنی مرضی انہوں نے باتیں کی ہوں غلط باتیں کی ہوں ایسے تھوڑی ٹیم چلتی ہے یہ پہلے بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا تھا ساتھ ایفریقہ میں ورلڈ کپ تھا فیفٹی اوہز کا شاید دو ہزار دو کی بات ہے جب بھی ورلڈ کپ ہوا تھا سارے ہم نے سوپر سٹارز کو اکٹھا کر لیا اس ٹیم میں کہ ایکسپیرنس آئے گا جی کام مگر کیا ہوا وہ ہی جنگ سٹارز تھے ہم بڑے پرجوش تھے اور اپنی ٹیم کو سپورٹ بھی کر رہے تھے لیکن ہم یو ایسے سے ہارے انڈیا سے ہارے اور ہم اسی کشم کشکش کر رہے کہ میں یہ کیسے ملک کو سپورٹ کر رہا ہوں جس کا کوئی آؤٹ کمی نہیں نظر آ رہا اتنا سپورٹ کرتے ہیں پاکستان ٹیم کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں لیکن اب قسم خالی ہے پاکستانی ٹیم کی سپورٹ میں کبھی نہیں بولنا پاکستان کے علاوہ جتنی بھی ٹیم ہے ان سب کی سپورٹ میں بات کرنی ہے پاکستان کی ٹیم کی سپورٹ میں کبھی زندگی میں بات نہیں کرنی نہ کبھی ان کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ٹیم اس لائق نہیں ہے یہ جیتنے والی نسل میں سے ہی نہیں ہے کہ میچ آپ جیتو آپ کو یارہ لاکھوں کروڑوں عربوں کی تعداد میں پاکستانی عوام آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کو سلا کیا مل رہا ہے آپ ہرل کپ سے باہر ہو رہے ہو پچھلے سات سالوں میں مجھے لگتا کچھ جیتے ہو آپ کیا کرنا ہے آپ نے آپ کی یہ زندگی جو بن چکی ہے آپ گراؤنڈ میں جاتے ہو پرفارم کرنے کے لیے آپ سیلفشلس اتنی آپ کے اندر ہے کہ آپ اپنے لیے پرفارم کرتے ہو نہ آپ ٹیم کے لیے پرفارم کر رہے ہو نہ آپ کنٹری کے لیے پرفارم کر رہے ہو دیکھو آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ہنڈر پرسنٹ ایفٹ دو آپ کو پتہ ہے کہ آپ پاکستان جو ہے وہ دو ہزار چھبیس کے ورڈ کپ سے بھی باہر ہو چکا ہے اگر ہمیں ورڈ کپ دو ہزار چھبیس کھیلنا ہے تو ہمیں چھوٹی ٹیموں کے ساتھ کھیلنا پڑے گا اور آپ اس کو اس ورڈ کپ کے لیے ہمیں کالیفائی کرنا پڑے گا دیکھیں جی اگر چھوٹی ٹیموں کے ساتھ کھیلیں گے تو کتنی بستی والی بات ہے کیونکہ چھوٹی ٹیموں سے بھی انہوں نے ہارنا ہے میری ایک ریکویسٹ ہے پی سی بھی چیئرمن صاحب کے ساتھ کہ آپ پاکستان ٹیم کو ختم کر دیں پرمنیٹلی ان کو لے کے ہی نہ ہیں ان کو ورڈ کپ میں کھلائیں ایشیا کپ میں کھلائیں ان کو لیگز بھی نہ کھلائیں آپ ان کو اجازت نہ دیں لیگز بھی کھیلنے کی آیاشیاں دنیا کی ٹاپ کی آیاشیاں ان لوگوں کے پاس ہیں پنتالیس پنتالیس لاکھ منطلی سیلریز لے رہے ہیں ہمارے ٹیکس سے سیلریز لے رہے ہیں کس کا ٹیکس ہے آپ کا ٹیکس ہے میرا ٹیکس ہے یہ ہماری عوام کا ٹیکس ہے جو پاکستان ٹیم کو اتنا سپونسر کر رہی ہے ہر چیز اور ہمیں آؤٹکم کیا مل رہا ہے ہم یو ایسے سے ہار رہے ہیں ہم ورڈ کپ سے باہر ہو رہے ہیں ہم انڈیا سے ہار رہے ہیں اگر انڈیا سے پاکستان اچھے مارجن سے ہارتا تو ہمیں مسئلہ ہوتا ہم کہتے یار کہ انہوں نے بڑا یہ کیا کر دیا ہے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا آپ ہاری ایسی سیچوئیشن میں جا کے ہو جا آپ کا ہارنا بنتا ہی نہیں تھا دوستو آسکر تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے ہوگی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ پاکستانی کس طریقے سے کیا ریکشن ہے ان کا ورڈ کپ سے باہر ہونے میں اور جو ورڈ کپ سے آج باہر ہوئے ہیں اس کا جو نیو رکھا گیا تھا وہ بہت پہلی رکھ دیا گیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے کہ عمران خان جو ہے جو پاکستان کا ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس کو برباد کر دیا اس نے کیا 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 اس نے بھی ڈومیسٹک ٹیم تھی جیسے انڈیا میں رڈجی کی لگوک 41 ٹیم میں ہے ویسے ہی پاکستان میں بھی ٹیمیں تھی جن کو توڑ کے وہ بس چھے ٹیمیں کیا اور جو جیسے رڈجی میں پورے دن میچ ہوتا ہے ویسے پاکستان میں بھی پہلے ہوتا تھا لیکن اب اس نے کیا کیا کہ اس کو اسی اوبر کا میچ کر دیا جس سے ہوتا یہ ہے کہ جو پریکٹس ہونی چاہیے جو رگڑتے ہیں جو پاکستانی ٹیم ہے وہ پی اے سیل میں ٹیپ جو ٹیپ بول سے کھیلنے والے جو پلیئر ان کو اٹھانے لگی جس میں سے آپ جو حریص راؤف ہے وہ وہی ہے دیکھیں گے اگر تو پاکستان کی کیکٹ تو برباد ہوئی ہے دوسری جیسے دیکھیں گے کہ ان کے آج جیسے ریپیٹ کرپسن ہے بھائی باتیز آباد ہے اپنے دوستوں کو لینا ہے ٹیم میں اپنے جاننے والوں کو داماد کو تو جیسے ابھی جو جو سائنس آفریدی اس کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ بابا راجم کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بابا راجم کے خلاب کچھ بولے گا تو جو سائنس آفریدی ہے اس کے اوپر انگلی اٹھنے لگے گی کیونکہ سائنس آفریدی بابا راجم میں بنتی نہی ہے تو بہت سارے گیم ہو رہے ہیں انٹرنال بہت کنفرکٹ ہے ایریا وائز جو ڈیوائیڈ ہے پاکستان کے اندر کی پتھان پلیئر چلے گئے تھے ایک جو پلیئر تھے ایک سکرکیٹر تھا اس نے بولا تھا کہ پاکستان کے اندر جو پلیئر ہے وہ لگ بگ سارے پتھان ہیں تو پتھانوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا اس وجہ سے پاکستان جو ہے اس کنڈیسن میں پہنچی ہے تو دوستو اگر آپ کو امارے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں